بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہیمن ریڈز فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور سب کے روزے بہترین گزر رہے ہوں گے سو آج ہم نے ایپیسوڈ نمبر فور ریڈ کرنی ہے بلیک مون کی بلیک مون از نیشہ عمر چلیئے ایپیسوڈ نمبر فور شروع کر لیتے ہیں تیرہ سال پہلے حمید کی زبانی وہ خود نہیں جانتا تھا یہ قتل کس نے کیا ہے وہ کس کی دشمنی کی بھینٹ چڑ رہا ہے اس سب واقعات کے بعد اسون کا وکیل حمید کے پاس آیا جس میں وسیعت نامہ تھا اسام کم عمر تھا اس لیے وہ تمام جائداد اس کے نام نہیں ہو سکتی تھی وہ جائداد حمید کے نام کی گئی ایک شرط پہ کہ اشوے کے اٹھارہ سال کے ہوتے ہی وہ تمام جائداد خود با خود اس کی ہو جائے گی یہاں ایک اور حکمتہ اس کے بوس کا اسون شیخ کا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اشوے کا نکاح ابھی اسام سے کیا جائے گا یہ تمام جائداد اپنے حقدار تک ایسے پہنچے گی لیکن جب یہ نکاح کے بعد اسام سے کی گئی تو اس نے صاف انکار کر دیا وہ اس چھوٹی سی بچی سے ہرگز نکاح نہیں کرے گا وہاں پہ حمید نے اسے پیسوں کے عوض بیچا تھا منتے ترلے کیے تاکہ وہ اس کے سامنے مجبور ظاہر ہو اور اسام کو موقع ملا تھا بدلہ لینے کا وہاں ان کا نکاح ہوا ان کی بیٹی تمام زندگی کے لیے اس کے نام سے منصوب ہو گئی تیرہ سال پہلے اسام وہ اس گھر سے نکل گیا کیونکہ اسفن نے اس کے لیے ایک لیٹر چھوڑا تھا جیسے اس کے باپ اور اس کی ماں کو قتل کیا گیا تھا ویسے ہی اس کی جان کو خطرہ تھا اس نے تین سال دربدری میں محنت مزدوری کر کے گزارے پھر دوبارہ سے تعلیم شروع کی وہ بہت قابل اور ذہین تھا اس کی زندگی ایسی تھی جیسے کسی پیر کی ہوتی ہے اس سے کام تو سب کو ہوتا تھا لیکن اپنے مطلب کے لیے اس نے اسی کو گنیمت جانا اور تیرہ سال بعد جب وہ پچیس سال کا ہوا وہ واپس اسی جگہ آیا جہاں سے نکلا تھا پانچ سال میں اس نے اپنا کاروبار سیٹ کیا اپنا گھر جہاں اس کے ماں باپ ہوتے تھے اسے سیٹ کیا اس کا نقشہ ہی بدل دیا ان پانچ سالوں میں ان تمام لوگوں کے ہر ہر دن کا پتہ لگایا اس کی زندگی کیسی تھی کیسے ہے کیا کیا انہوں نے کھویا اور کیا کیا پایا پھر وہ دوبارہ سے حمید کی زندگی میں آیا اپنی بیوی کو لینے اشوے آسام کو اپنا بنانے کے لیے کیونکہ وہ جانتا تھا اگر وہ اس کی ہو گئی تو سب کچھ اس کا ہو جائے گا اور یہ محض ڈائیلوگ نہیں تھا حقیقتن سب کچھ اس کا ہو جاتا آپ کے کزن کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے وہ کمرے میں آیا تو اشوے نوول پڑھ رہی تھی ہاتھ سے نوول لے کے سائٹ پہ رکھا میں پڑھ رہی تھی پیج گھوم ہو گیا اسے ایسے بند کرتے دیکھ کے روحانسی ہوئی کچھ نہیں ہوتا دوبارہ مل جائے گا کف فول کرتے اس کے پاس بیٹھا وہ اسے بھور کے دیکھ رہی تھی محبیر کی منگنی ہو رہی ہے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا جیسے وہ کچھ جاننا چاہ رہا ہو کس کی ایک لمحے کے لیے اشوے سمجھ نہیں پائی کہ اس نے کیا کہا ہے محبیر اس کا رنگ فکھ ہوا جی محبیر کی انویٹیشن کارڈ آیا ہے وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا چہرے پہ آتے جاتے رنگ آپ کو اس سے محبت ہے جانے کیا سوچ کے اچانک پوچھ لیا نہیں بلکل بھی نہیں اسے لگا اگر اس نے سچ بول دیا تو ساری زندگی کے لیے اسام کی نظروں سے گر جائے گی تو پھر ہم لوگ کل چلیں گے ٹھیک ہے اس کا ہاتھ پکڑا جو سرگ پڑ رہا تھا اسے اچھا لگا کہ اشوے نے انکار کیا ہے بے شک جھوٹ تھا لیکن اس کا دل مطمئن تھا میں چینج کر لوں پھر کھانا کھاتے ہیں ہاتھ تھپ تھپاتے اس کے پاس سے اٹھ گیا پیچھے کتنی دیر اشوے ساکت پیٹھی رہی عزت نے سچ کہا تھا محبیر اسے محبت نہیں کرتا تھا پھر وہ کیوں اس کے لیے اتنا پاگل ہو رہی تھی مجھے بھی نہیں ہے محبت کسی سے بھی سر جھٹکتے دوبارہ سے نوبل اٹھا لیا چلیں ابھی پڑھون رہی تھی اسام دوبارہ نازل ہوا اب کھالیں مجھے بھوک نہیں ہے میں اکیلا بیٹھ کے کھاؤں گا اسے زبردرسی اٹھایا اشوے بیچ پیچ فول کرتے اس کے ساتھ آ گئی کھانا پہلے سے ہی ٹیبل پر لگا ہوا تھا مو کیوں کھولا ہوا ہے کل انجوائے کرنا اچھا ہے نا ماما بابا سے مل لیں گے مجھے نہیں جانا ایک دم سے کہا جانا تو پڑے گا نوالہ لیتے گھورا ضروری ہے کیا وہ لوگ ہماری ریسپشن پہ آئے تھے شکوا کیا وہ محبیر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی تو ہم ان جیسے نہیں ہیں نا وہ کبھی بھی اشوے کو اس کے باپ سے نا ملنے دیتا لیکن وہ یہ ضرور چاہتا تھا کہ محبیر دیکھے کہ اشوے اس کے بغیر کتنی خوش ہے اسے جالسی بھی کہہ سکتے ہیں میں کیا کروں گی وہاں جا کے میرا دل نہیں کرتا جانے کا یہاں خوش ہوں میں تو وہاں سب کو بتائیں گے نا ہم یہاں خوش ہیں ساتھ ساتھ وہ کھانا بھی کھا رہے تھے نہیں مجھے نہیں جانا وہاں بور ہوں گی حالانکہ عزت کی ہوتے پر کبھی بور نہیں ہو سکتی تھی اب کے بعد اسام نے کچھ نہیں کہا بس خاموشی سے کھانا کھاتا رہا پھر ہم لوگ نہیں جا رہے ہیں نا کمرے میں واپس آتے اشوے نے جوبارہ کنفرم کیا جا رہے ہیں ہم کیا کریں گے وہاں ڈانس وہ آج ہی زائی مجھے نہیں آتا پاؤں پٹکتے وہ پاس سے گھری اسام نے کلائی پکڑتے اسے حسار میں لیا اشوے کا دل دھک سے رہ گیا میں سکھا دوں گا کندے پہ تھوڑی ٹکائی آپ کو آتا ہے اشوے کی بجت اس کے سینے سے لگی تھی ہاں تھوڑا بہت مجھے تھوڑا بہت بھی نہیں آتا نا کس میں ساتھیں الگ ہونا چاہا میں آپ کو ایسے پہلے اپنے قریب کروں گا حسار کو مضبوط کرتے گویا ہوا میں آپ کی گردن پر بائٹ کروں گا پھر جھکے گردن پر ہونٹ رکھے وہ آنکھیں کھولے اسے سن رہی تھی اس کے علم سے اس کا پورا وجود سرد ہوا پھر کندے پر ہونٹ اب کندے پر سرسرائے آنکھ دباتے وہ اسے سمٹنے پر مجبور کر گیا پھر گھوما کے آپ کا رکھ اپنی طرف موڑوں گا اسے گھوماتے سامنے کیا پھر جھٹکے سے اس کے سر کو پیچھے گرائیا اور آپ کی شہرک پر ایک بوسا دوں گا جھکے اس کی شہرک پر ہونٹ رکھے اشوے کی روح تک کام گئی چپ آگے کچھ نہیں تیزی سے سیدھی ہوئی پھر کندے سے بلاوز کا تیزی سے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا بس کامتا ہاتھ اس کے ہونٹوں سے ٹکرائیا مبادہ وہ بشرمی کی حد ہی نہ کر دے ڈانس ہی کھا رہا ہوں پھر تپش نگاہوں سے صرف ہوتی اس لڑکی کو دیکھا جو بس گرنے والی تھی نہیں یہ ڈانس نہیں ہے اسے پیچھے کرتے الگ ہوئی اور کیا ہے وہ ہنوز اسے اپنی نظروں میں رکھے ہوئے مجھے نہیں بتا لڑا سی پلکیں اٹھا کے اسے گھوڑنا چاہا لیکن اس کی بے باک نظروں نے اگلے ہی لمحے اسے واپس گرانے پر مجبور کر دیا اوف یہ پلکوں کا چلمن وہ جان بوجھ کے اسے تنگ کر رہا تھا اور اشوے جان بچاتی ڈریسنگ روم میں گز گئی اسام نے بہت مشکل اپنا کہہ کہا روکا اگلے دن وہ اسام کے ساتھ فنکشن میں آئی تھی سب ہی انہیں دیکھ رہے تھے ماما اور بابا سے ابھی ملاقات نہیں ہوئی تھی اسام ایک طرف بیٹھا تھا کچھ بزنس فرنڈ جاننے والوں کے ساتھ وہ اور عزت کافی دیر ایک ساتھ بیٹھی رہی تھی پھر پلوشہ اسے ساتھ لے گئی تو اشوے بھی اکیلی ہو گئی شاید ماما لوگوں کو نہیں بلایا عریض بھی نہیں ہے ایسے ہی خیالوں میں چلتے اسے زمین پر بڑا کچھ ملا وہ تصویر تھی اٹھا کے دیکھی تو محبیر کی تھی ایک لمحے کے لیے پھر سے دل بے کابو ہوا ابھی وہ دیکھ رہی تھی جب اسے لگا کوئی آ رہا ہے تیزی سے تصویر آسین میں چھپائی اور وہاں سے نکلی وہ رونا چاہتی تھی ایک بار پھر سے وہ محبت اپنے وجود سے نکالنا چاہتی تھی جو اس کے اندر محبیر کے نام سے دھڑکتی تھی آپ حلق تر کرتے اس کا چہرہ شرمندگی سے سرک ہوا تھا آپ یہاں کیسے وہ جو سب رانائیوں سے جان شڑاتے چپکے سے میکسی کو ایک طرف سے پکڑے لون کی پشلی طرف آئی تھی کہ قدریاں دھیرے کی وجہ سے یہ جگہ ویران تھی وہ کسی کو نظر نہ آتی میں دیکھنے آیا تھا کہ وہ جو این اس کے سامنے کھڑا ہاتھ بانتے اس کے چہرے پہ آتے جاتے خوف اور پریشانی کے رنگوں کو دیکھ کے ذرا آگے ہوا کیا دیکھنے خوف سے مکمل کھلی آنکھوں میں ہلکی سرکی اترنے لگی آنکھوں کے قریب سے بال ہٹانے کے لیے اس نے بازو کو حرکت دی تو آسین سے کل زمین پہ گرا تھا کہ وہ لب بھیجتے رکا کہ آپ یہاں سے کیا چھڑا کے لے جا رہی ہیں کب کب آتی پلکوں کو دیکھتے اس نے بات بدل دی اور عشوے جو سانس روکے اس کے الفاظ کی منتظر تھی ایک دم سے ریلیکس ہوئی کچھ نہیں کچھ بھی تو نہیں گہرے سبز رنگ کی میکسی کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے ذرا سا اوپر کیا جو زمین پہ لگ رہی تھی میں بھلا کیا چوراؤں گی جن آنکھوں میں کچھ لمحے پہلے خوف تھا وہاں اب سکون نے ایک بار پھر بسیرہ کیا ہاتھوں کی انگلیوں کو مرودتے وہ ایک دم پیچھے ہوئی اور تیزی سے رکھ بدلتے وہاں موجود رنگ پرنگے لوگوں میں گم ہو گئی پیچھے کھڑے اس مہبیر نے اسے جاتے اور پھر روجل ہوتے دیکھا تھا سر جھٹکتے ایک نظر زمین پر گری چیز کو دیکھا وہ تصویر تھی نیچے جھپ کے اٹھایا جو زمین پر الٹی پڑی تھی اسے گھوما کے دیکھا اشوے تصویر دیکھتے جیسے وہ سکتے میں آیا دوسری طرف اشوے گہری سانس لیتے اپنی آستین گھنکال رہی تھی مطلوبہ چیز نہ پا کہ اس کا دل لرز گیا کیا وہ آج اپنا مان کھو دینے والی تھی یا وہ انا یا شاید بھرم جو وہ اتنے دنوں سے اپنے اوپر چڑھائے ایسے پھرتی تھی جیسے وہاں رہنے والوں میں سب سے زیادہ لا تعلق اور خوش ایک وہ ہی ہے حالانکہ وہ تصویر اس کے پاس بس کچھ لمحوں کے لیے آئی تھی پیچھے کھڑے ایک اور شخص نے وہ سارا منظر دیکھا تھا مٹھیاں بھیجھے جیسے اس نے خود پر کنٹرول کیا وہ تصویر ہاتھ میں لیے بیٹھا تھا رات کے دو بج رہے تھے فانکشن کے بعد سب کچھ تمیٹنے میں کافی وقت لگ گیا تھا ابھی کمرے میں آتے اس نے تصویر جیب سے نکالی اگر یہ عشوے کے پاس تھی تو کس وجہ سے وہ تو اس سے محبت کرتی ہی نہیں تھی تو پھر یہ اس کے پاس کیوں تھی پر سوچ نگاہوں سے تصویر کو دیکھا عزت سے بات کرنی پڑے گی کیونکہ اب وہی سچ بتا سکتی ہے پھر صبح وہ پہلی فرصت میں عزت کے پاس آیا وہ ابھی ابھی اٹھی تھی اس کمرے میں اسے کمرے میں دیکھ کے حیران ہوئی بھائی آپ خیریت خیریت تو اب تم ہی بتاؤ گی اس کے تیور بتا رہے تھے اگر کوئی گڑھ بڑھ ہوئی تو اچھا نہیں ہوگا ایک بات بتاؤ اور سچ سچ بتانا جی پوچھیں وہ بھائی میں نے کہا سچ کہنا جھوٹ نہیں اس کے چہرے کے گھبراہت بتا رہی تھی وہ جھوٹ بول رہی ہے جی وہ آپ میں انٹرسٹڈ تھی آنکھیں بند کرتے سچ بول دیا اور تم نے اپنی دوست اور بھائی کی زندگی پر بات کر دی وہ خوش ہے وہاں وہ تیزی سے بولی میں خوش ہوں یہاں اسی تیزی سے محبیر نے کہا میری بہن تھی تم اور تم نے جھوٹ ماں تو ماں تھی بہن نے بھی ویسا ہی کیا آخر کیوں وہ سر تھام کے پاس ہی بیٹھ گیا بھائی اس میں آپ لوگوں کی ہی بھرائی تھی مورے کو دیکھا نہیں وہ کیسے اس کے ساتھ دشمنی پر اتری ہوئی ہیں اس کی زندگی پر بات کر دیتی وہاں کون سا آباد ہے اور تمہیں کس نے حق دیا تھا وہ وہاں خوش ہے آپ بھی بینش کے ساتھ خوش رہیں بہت شکریہ عزت تم نے ہماری خوشیوں کا خیال رکھا بہت کچھ تھا جو اس وقت محبیر کا ٹوٹا تھا مان اور دل اگر عزت سچ بول دیتی تو آج حالات کچھ اور ہوتے اور عزت جو ان دونوں کے الگ ہونے کی بڑی وجہ بنی تھی سر جھکا گئی اب اس کی اور ریز کی باری تھی قسمت اس کا ساتھ دیتی یا عزت کا کردار ادا کرتے انہیں جدا کر دیتی فنکشن میں آپ پیچھے لون میں کیا کرنے گئی تھی وہ ابھی فریش ہو کے آیا تھا اشوے چینج کر کے سونے کے لیے لیٹ چکی تھی پتہ نہیں جب سے وہ واپس آئی تھی تب سے ہی موڑ خراب تھا مجھے پتہ ہے ایک کٹینی نگاہ اس کے وجود پہ ڈالی کہ کیا پتہ ہے وہ جو کمفرٹر ٹھیک کر رہی تھی رکی میں نے وہاں آپ کو اور محبیر کو ایک ساتھ دیکھا ہے وہ آپ کے اتنے قریب کیا کر رہا تھا اس کی آواز میں ایک عجیب سی اجنبیت تھی جو اشوے کو خوزدہ کر رہی تھی کچھ نہیں اسے سمجھ نہیں آیا کیا جواب کچھ تو کیا ہے سچ بتا دیں کچھ نہیں کہوں گا برش ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھتے اسے دیکھا میں وہاں رونے گئی تھی محبیر وہاں بھائی لگائیں ساتھ سرد لہجہ جی بھائی وہ اٹھ کی کیونکہ اسام اس کے سامنے آ کے بیٹھا تھا پورا فکرہ دوبارہ دہرائیں کمفرٹر سائیڈ پہ کیا ایسے تو آپ مجھے ہی وہ محبیر بھائی میرے پیچھے آ گئے اور کہا کہ یہاں کیا کر رہی ہو تو آپ نے کیا کہا وہ سے اپنی نظروں میں لیے ہوئے تھا جو آہستہ آہستہ دور سی رکھ رہی تھی میں نے کہا کہ ویسے ہی آئی ہوں گوڈ گرڈ یہ تو نہیں بتایا نا رونے آئی ہیں نہیں پھر کیا ہوا پھر میں چلی گئی ٹھیک لیکن وہاں آپ کچھ گرا کے گئی تھی وہ اب نورمل انداز میں پوچھ رہا تھا نہیں تو اشبہ تھٹکی ہاں تو کیونکہ میں نے خود دیکھا تھا محبیر بھائی کو نیچے سے کچھ اٹھاتے اس نے خود بھی محبیر کو بھائی کہا مجھے کیا بتا کیا اٹھایا وہ تصویر تھی جو آپ کی آستین سے نکلی تھی اسام نے اسے بازو سے پکڑتے اپنے سامنے کیا نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی وہ محبیر کی تصویر تھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اشوے پلکیں جب کانا بھول چکی تھی وہ بری طرح پھسی تھی کاش وہ تصویر نہ اٹھاتی دونوں طرف سے اسے نقصان ہی ہوا تھا وہ مجھے نیچے پڑی ہوئی ملی اور آپ نے اٹھا لی اسے جھٹکے سے چھوڑا اسی لیے لے گیا تھا آپ کو میں وہاں میں نے کہا تھا نہیں جانا آپ ہی زبردستی لے اس کا سر جھکا ہوا تھا مو بند رکھیں میں اس لیے نہیں لے کے گیا تھا کہ آپ وہاں آپ نے ایکس اس کے الفاظ پر اشوے نے بے جکینی سے پلکیں اٹھا کے دیکھا آئندہ غلطی سے بھی نہیں لے کے جاؤں گا وہ ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوا اشوے نے اس کے نیچے دبا کمفرٹر کھینچا اور سر تک تان کے لیٹ گئی مطلب اب مجھ سے بات مت کرنا کچھ دیر تو اسام اسے دیکھتا رہا پھر اٹھ کے سٹڈی میں چلا گیا اس نے بھی ضروری نہیں سمجھا تھا اسے منانا اور اشوے انتظار میں تھی کہ شاید غلطی کا حساس ہو جائے میں بابا سے نفرت کرتی ہوں میں ان سے شدید نفرت کرتی ہوں وہ میرے پیارے بابا نہیں ہیں وہ کبھی مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے ساری زندگی انہوں نے میرے ساتھ پیار کا ڈراما کیا شاید وہ رو رہی تھی وہ ریل سے محبت کرتے تھے کیونکہ وہ بیٹا تھا آڈیو سنتے ان کے دل کو کچھ ہوا وہ اسے کیسے بتاتے کہ وہ اب بھی اس سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں مجھے ڈانٹتے تھے انہوں نے کبھی میری کوئی خواہش پوری نہیں کی آپ کو پتا ہے اس کی آواز ہنچی ہونے لگی وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ وہ مجھ سے ہچکی بندی بیٹیاں تو بابا کی جان ہوتی ہیں وہ مجھے جان کہتے تھے وہ رو رہے تھے وہ اسے بتانا چاہتے تھے اب بھی اس میں ان کی جان ہے کہتے تھے میں ان کے دل کا ٹکڑا ہوں اب بھی ہو بے بسی سے ہونٹ پر پڑائے وہ آسام کو کیسے بتاتے کہ وہ بے قصور ہیں ان کو سزا دینے کے لیے ان کی بیٹی کو استعمال نہ کرے دل کو کوئی ایسے بیشتا ہے دل نکال دیں تو مر جاتا ہے نا بندہ تو وہ زندہ کیوں تھے وہ مر جاتے میری جان ہے ان میں یار وہ کیسے مجھے مار سکتے تھے آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ نے زبردستی خریدا ہوگا آڈیو کو ایڈٹ کیا گیا تھا میں نے بابا سے خود سنا تھا کیا سنا تھا آپ نے آسام کی آواز آئی بابا کسی سے کہہ رہے تھے انہوں نے مجھے آپ کو سیل کر دیا تھا آڈیو بند ہو گئی وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کے رو دیئے ویڈیو کے بعد یہ آڈیو تھی جو انہیں ان نون نمبر سے محصول ہوئی تھی آج سے تیرہ سال پہلے آسام کو گئے دو ماہ ہو چکے تھے وہ فیکٹری اور گھر سب کچھ حمید کے نام پہ تھے جو کہ اشوے کے اٹھارہ سال کے ہوتے اس کے نام ہو جانے تھے اسفن کے بزنس کو حمید نے بامشکل دوبارہ کھڑا کیا تھا ابھی وہ مکمل سٹیبل نہیں تھا جب علی ایک ڈیمانڈ لے کے اس کے پاس آیا اس کی بیوی کی وفات ہو چکی تھی سولہ سالہ بیٹی کا باپ اسے سنبھال نہیں پا رہا تھا چونکہ وہ ابھی تک گارڈ کے عہدے پہ ہی فائز تھا اس کے سارے پلان پہ پانی پھیر گیا جب اسے پتا چلا کہ جائداد آسام کے نہیں حمید کے نام ہوئی ہے سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا پھر اس نے ایک نیا پتا تیار کیا جو کہ اس کی بیٹی کی صورت میں تھا بقول اس کے جوان بیٹی کی پروریش وہ اس گروت میں نہیں کر سکتا اس لئے وہ چاہتا ہے کہ حمید کے گھر وہ اپنے آگی کی زندگی گزارے چونکہ اس کی اپنی ایک اور بیٹی بھی تھی تو اس کے لئے مشکلات نہیں ہوں گی لیکن یہاں حمید نے ایک اس کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اور اس کے درمیان کوئی جھگڑا ہو یقیناً وہ اسے نہیں رکھے گی کوئی بھی عورت نہ محرم عورت کو اپنے شہر کے گھر رکھنا پسند نہیں کرتی یوں اس حویلی کی ذمہ داری دانیا کو سوند دی گئی آٹھ سال بعد اسام کو واپس اسی حویلی میں ہوئی تھی تو اسے ویلکم کرنے کے لئے دانیا وہاں موجود تھی پہلے تو اسام کو وہ ایک آنکھ نہیں بھائی پھر ہمدردانہ طور پر رکھ لیا وہاں صرف ایک ملازمہ تھی جو چالی سے پینتالی سال کی تھی حویلی کی حالت ابتر تھی جیسے اسام نے دوبارہ سیٹ کیا آج عشرے کے پاس چلتے ہیں آوڈیو سننے کے بعد ان کا دل مچل رہا تھا اس سے ملنے کے لئے وہ نوٹ بھی اٹھا لیجئے گا جس کی وجہ سے آپ دل کے مریض بنے ہیں انہیں ابھی بھی اس پہ غصہ تھا دراصل انہیں آپ پہ غصہ تھا کمی تو ان کی تربیت میں رہ گئی تھی جو ان کی بیٹی اتنی باقی ہو گئی تھی حالانکہ انہوں نے پوری نظر رکھی تھی اس پہ ہر قسم کی ہر چیز پہ اس کا لیپ ٹوپ اس کا موبائل ایک عمر تک وہ اسے ناول بھی نہیں پڑھنے دیتی تھی کہ ان سے لڑکیوں کا دماغ خراب ہوتا ہے وہ تو بچی ہے تو بچی بن جاؤ عائشہ کو گھورا ٹھیک ہے شام کو چلیں گے پتہ نہیں کیا سوچ کے وہ راضی ہوئیں پھر شام پانچ بجے وہ لوگ بائیک پہ آسام منشن آئے تھے لیکن وہاں اندر جانے سے منع کر دیا کیونکہ سخت ادایات تھی کہ حمید صاحب کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی اندر کال کر کے گارڈ نے دانیا سے پوچھا اب وہ کیا کہہ سکتی تھی اگر آسام سے پوچھتی تو اس نے انکار کے ساتھ ساتھ بے عزت بھی کر دینا تھا کچھ دیر وہ لوگ وہاں کھڑے رہے پھر حمید نے عشوے کے نمبر پہ کال کی عشوے کا موبائل آسام کے پاس تھا جو دوسری بیل پہ ہی کال رسیب ہو گئی بیٹا وہ ہچ کے جائے جانے کیا ریاکشن ہوگا اس کا انہیں لگا کال عشوے پک کرے گی لیکن جی بیٹے کے والد محترم کہیے کیسے کال کی آسام کے آواز میں واضح تنز محسوس کیا جا سکتا تھا وہ ہم باہر کھڑے ہیں دروازہ کھول دیں اتنے شرمندہ وہ کبھی زندگی میں نہیں ہوئے تھے جتنے ابھی اپنے داماد کے سامنے ہوئے تھے دروازہ تو کبھی نہیں کھولے گا اسی لئے سکون سے واپس چلے جائیں دوبارہ یہاں آنے کی گلتی مت کیجئے گا یہ سب باتیں میں پہلے ہی آپ سے کلیر کر چکا تھا کہ شادی کے بعد آپ کے تمام تعلقات عشوے آسام سے ختم ہو جائیں گے پھر آپ کیا سوچ کے یہاں آئے ہیں بہت دل کر رہا تھا اس سے ملنے کا تڑپ ان کے الفاظ میں در آئی ایسے ہی میں بھی اپنے باپ کو ملنے کے لئے تڑپتا ہوں اور میری یہ تڑپ کبھی زندگی میں ختم نہیں ہوگی اس کی والدہ بھی ہیں ساتھ دل کڑا کر کے پھر سے کہا میری والدہ بھی ساتھ مری تھی یاد تو ہوگا ہی آپ کو تسلی سے پیپر ویٹ گھوماتے وہ انہیں عذیت دے رہا تھا یہاں دھوپ ہے پلیز میری پوری زندگی دھوپ ہے اللہ حافظ کال کارٹ دی گئی اور ہمیں سر جکائے کھڑے رہے کیا ہوا عائشہ کب سے ان کی باتیں سن رہی تھی اور وہاں کھڑی کھڑی تھک بھی چکی تھی وہ لوگ گھر نہیں ہیں فوری بہانہ بنایا دوسرے شہر گئے ہیں کہہ رہے تھے کچھ دنوں میں واپس آئیں گے تو چکر لگائیں گے لیکن آپ تو کچھ اور ہی کہہ رہے تھے ہاں میں انہیں بتا رہا تھا یہاں ہم کھڑے ہیں تو وہ لوگ واپس بائک پر بیٹھ چکے تھے حمید نے مشکل سے ہی عائشہ کی تسلی کروائی تھی کیسے ہیں مسٹر شیک وہ آفیس سے نکلنے لگا تھا جوں ہی دروازہ کھولا سامنے انسپیکٹر پریشہ کھڑی تھی آج تو خود ہی دروازہ کھول دیا دل جلانے والی مسکرہت سے نوازتے وہ اندر داخل ہوئی آسام وہیں سے واپس گھوما آج کس لیے تشریف لائی ہیں اسے اس وقت ان کا آنا بلکل اچھا نہیں لگا یہ خود ہی دیکھنے فائل ٹیبل پہ رکھتے گرسی پہ بیٹھی آسام نے فائل اٹھائی جو بھی ہوگا سکون سے وہ یہاں بیٹھی تھی وقت تو کم سے کم وہ ضائع کر کے ہی جاتی فائل میں لکھا تھا کہ جو نیا پروجیکٹ بنایا گیا ہے وہ الیگل ہے اس کی کنسٹرکشن میں جتنا بھی سامان یوز کیا گیا ہے وہ بھی بیکار ہے اور اس سب کی ذمہ داری آسام شیخ پہ ڈالی گئی تھی جون جون وہ پڑتا گیا ماتے کے بل زیادہ ہوتے گئے یہ کیا بکواس ہے فائل ٹیبل پہ پھینکی دیکھیں مسٹر آسام شیخ آپ کو پتا تو ہے جہاں بھی کوئی غلط کام غلط کام کوئی بھی غلط کام نہیں ہے جہاں غلط کام ہو رہا ہو وہاں ہم یعنی پولیس پہن جاتی ہے آپ کے پاس پروف ہے اس کی چیر اپنی طرف گھوماتے کلسی کے بالو پر ہاتھ رکھے اور ہلکا سا جھکا ان دونوں کے قریب بس پوچھیں انج کا فاصلہ تھا نہیں پریشے ہڑ بڑھائی نیکس تب آنا آسام نے اس کی چیر پہ پاؤں مارا جو گھسرتی ہوئی دور گئی تھی پریشے ہقا بکا اسے دیکھ رہی تھی یہ کیا ہوا تھا آپ ایک پولیس آفیسر کے ساتھ ایسا بیہیو نہیں کر سکتے گسے سے کھڑے ہوتے اس کے سامنے آئی اگر آپ یوں روزانہ بچوں کا کھیل سمجھتے یہاں نازل ہو جائیں گی تو پھر مجھ سے ایسی ہی توقع کرنا آنے سے پہلے سب کچھ لے کے آنا ابھی کے لیے نکلیں یہاں سے دروازہ کھولتے اسے جانے کا اشارہ کیا پریشے فائل اٹھاتے اس کے قریب سے گزری سبکی سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اپنے اس انداز کو یاد رکھئے گا ایک دن یہی طرز مخاطب آپ کے لیے ہوگا ایک لمحے کے لیے اس کے قریب رکھی پھر باہر نکل گئی فضول وقت ہوتا ہے بس ڈرامے کروالو ویسے تو کبھی وقت پہ پہنچے نہیں یہاں مو اٹھا کر روزانہ آ جاتے ہیں آفیس لوگ کرتے وہ غصے سے سوچ رہا تھا اتنا وقت ضائع ہو گیا دس بجے وہ گھر پہنچا تو عشوے سو چکی تھی اسلام علیکم ماما آج کتنے دن بعد اس نے عائشہ کو کال کی تھی آسام لاہور گیا ہوا تھا کچھ دنوں کے لیے اور اسے موبائل واپس دے گیا تھا والیکم اسلام یاد آگئی ماں کی شکوا کیا آپ ہی کر لیتے جواب شکوا ہم لوگ تمہارے گھر آئے تھے لیکن تم لوگ گھر ہی نہیں تھے واپس آگئے وہ صفائی پیش کر رہی تھیں ساتھ ساتھ یہاں ہم لوگ تو کہیں گئے ہی نہیں اس نے سوچتے ہوئے جواب دیا پھر ایک دم سے آسام کا خیال آیا ہو سکتا ہے آسام نے کہا ہو کیونکہ اس کا موبائل بھی تو اسی کے پاس تھا ہاں ایک دن ہم لوگ گئے تھے لاہور شاید اس دن آسام کی بات ہوئی ہو دماغ کی پتنگیوں اڑاتے جواب دے ہی دیا انہیں سیٹسفائی کرنے کے بعد بابا کا حال حوال لیا اریس کا پوچھا وہ لوگ آنا چاہ رہے تھے اشوے نے انہیں کہتو دیا کہ آ جائیں اب آسام جیسے شیر کی گھچار میں ہاتھ کون ڈالتا پتہ نہیں کون سے شہر ہوتے ہیں جو بیویوں کی ساری باتیں مانتے ہیں ایک میرے ہی سڑیل بتتمیز ہیں ابھی ماما کی کال بند ہوئی تھی کہ آسام کیا گئی وہ اس سے ناراض تھی بس پک کر کے فون کان سے لگا لیا اسلام علیکم آسام اسے لیپ ٹوپ پہ دیکھ رہا تھا وہ مو سجائے بیٹھی تھی جو حالات اس کے ماں باپ پہ گزر چکے تھے اس کے بعد اتنی سیکیورٹی تو جائز تھی کہ وہ پورے گھر میں کیمرہ لگواتا سلام کا جواب دینا فرض ہے اور پھر اگر شہر کرے تو لازمی دینا چاہیے ایزی چیئر پہ بیٹھے لیپ ٹوپ گود میں رکھا ہوا تھا والیکم السلام اشوے نے بھی بس سلام کا جواب ہی دیا یہ ناراضگی وہاں آکے ہی ختم کروں گا وہ سیریس ہوا اشوے خاموش رہی کال کر لی گھر سکون مل گیا ہوگا اب اشوے کی آنکھیں کھلیں اسے کیسے پتا چلا آپ کو کیسے پتا چلا دائیں بائیں دیکھا آپ کی ہر حرکت پہ نظر ہے میری اچھا لیکن کیسے وہ چھوڑیں یہ بتائیں کس کی اجازت سے کال کی ہے گھر وہ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جہاں واضح پریشانی دیکھی جا سکتی تھی وہ ماما کا آ گیا جھوٹ آپ نے خود کال کی ہے بات کٹی تو نہیں کر سکتی میری ماما ہے جب دل کرے گا کال کروں گی جب دل کرے گا ان سے ملوں گی وہ ایک دم سے پھڑ پڑی آپ کی وجہ سے میں ان سے رشتہ نہیں ختم کر سکتی اللہ حافظ ساتھ ہی فون بند کر دیا آپ کی یہ مرضیاں میں ابھی ختم کرتا ہوں لیپ ٹوپ زور سے بند کرتے وہ اپنی پیکنگ کرنے کے لیے اٹھ گیا اس کے بینا وہاں دل نہیں لگ رہا تھا لیکن یہ بات اسام ماننے کو تیار نہیں تھا وہ رات کو چار بجے گھر پہنچا تھا کمرے میں جانے کے بجائے سیل کی طرف گیا وہاں آج ایک نیا اشکار لائے گیا تھا اسے ایک نظر دیکھا بے ہوشی کی حالت میں ہندے پڑے جسم میں ابھی زندگی کی رمک باقی تھی یہ مجرم نہیں ہے وہ پہلی ہی نظر میں پہچان گیا تھا پھر رفاقت کو ٹکس کر کے دوبارہ دروازہ لوگ کیا کمرے میں آنے تک اسے پانچ منٹ لگے تھے اشوے گہری نیند میں ہلکا سا مسکرا رہی تھی وہ فرش ہو کے کبڑے چینج کیے پھر سونے کے لیے لیڑ گیا اگلے دن ایک بجے جا کے اس کی آنکھ کھلی تو اشوے کمرے میں نہیں تھی کچھ دیر تو ایسے ہی لیٹا رہا پھر اٹھ کے باہر آیا گفٹ بھی ساتھ ہی لے آیا وہ باہر ٹی وی لاؤنج میں لگے جھولے کے پاس کھڑی تھی یہ جھولہ آبان کے لیے تھا اسے دیکھتے سوفے پہ آ کے بیٹھ گئی آسام ایسے ہی نائی ڈریس جو کہ سپیس کارٹن کے شلوار کمیز میں تھا ملبوس نیچے آیا اسلام علیکم وہ سوفے پہ اس کے قریب بیٹھا اشوے جواب دیے بینا دوسری طرف گھومی میں نے کل کیا کہا تھا اس کا روخ اپنی طرف کیا مجھے نہیں یاد روٹھا روٹھا انداز جب سلام کیا جائے تو جواب لازمی دیتے ہیں میں تو پھر آپ کا شوہر ہوں اور شوہر آپ کو اتنی پیاری دعا دے رہا ہے اور آپ ہیں کہ اگر بیوی ناراض ہو تو کیا کرتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ بولتا جاتا جلدی سے مدہ بیان کیا رومانس پیڑ سے شرٹ پکڑتے ہو سے اپنے قریب گھسیٹا جو تھوڑا تھوڑا کر کے دور ہو چکی تھی ہاتھ مت لگائیں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے کرنا چاہا مجھے آپ سے بات نہیں کرنی بات کہاں کر رہا ہوں اب اس کی کمر کو پکڑتے پھر رکھ اپنی طرف کیا پیچھے ہوں اچھا آنکھیں بند کریں نہیں پھلی آنکھوں سے دیکھیں گی تو بلش ہون ہو جائیں گے گالوں کے گالوں پر ہونٹ رکھتے واقعی اشوے کے گال سرکھ ہوئے بتتمیز گال ساف کرتے اسے گھورا یہ لیں آپ کا گفت پھر گفت اٹھا کے سامنے کیا یہ کیا ہے اسے دیکھتے پوچھا کھولتے دیکھیں وہ اس کے کامتے ہاتھ اور لڑزتی پلکیں دیکھ رہا تھا تربت کے لمحات میں یہی حیاء جان ڈال دیتی ہے اس کا دل کر رہا تھا بس وہ اسے ہی دیکھے جائے لیکن اتنے اچھے دن کہاں اس کے واو مالا نوول کو دیکھ کے اس کی چیخ نکل گئی حسام جو اسے فلسل سے دیکھ رہا تھا بدمزہ ہوا تھینکیو کہاں سے ملا وہ کھول کے دیکھ رہی تھی پھر لاس پیچ کھولا جہاں جاری ہے لکھا ہوا تھا یہ کیسے ہیرانگی سے دیکھا کیونکہ انکمپلیٹ نوول پبلش تو نہیں ہو سکتا جہان سکندر اگر پوری دنیا کے کمپیوٹر ہیک کروا سکتا ہے تو اسام شیخ بھی انکمپلیٹ نوول پرنٹ کروا سکتا ہے وہ اس کی آنکھوں میں چمکتے ستارے دیکھ رہا تھا اس کی ایکسائٹمنٹ بتا رہی تھی کہ وہ کتنا خوش ہے اس نوول کو پا کے میں نے سنا تھا کہ پونی سے نکلتے بالوں کو کان کے پیچھے کیا اس کی انگلیاں اس کی گردن سے ٹچ ہوئی تو پھر سے پیچھے سر کی کہ کیا سنا تھا وہ کچھ در کے لیے بھول گئی تھی کہ وہ اس کے اتنے قریب بیٹھی ہے کہ لڑکیاں نوولز کی دیوانی ہوتی ہیں اور وہ رکا اور اور آج دیکھ بھی لیا کہ میری اپنی بیوی کتنی پاگل ہے آپ انڈائریکٹ لی مجھے پاگل کہہ رہے ہیں وہ اب کافی حد تک دوبارہ دور ہو چکی تھی اور آسام با خوبی نوٹ کر رہا تھا اس کا پیچھے ہونا نہیں میں ڈائریکٹ بھی کہہ سکتا ہوں پیچھے ٹیک لگاتے پھیل کے بیٹھا اشوے ساتھ ساتھ نوول بھی دیکھ رہی تھی بلکل نوول جیسا پرنٹ تھا جیسے اصلی نوول پبلش کیا جاتا ہے بس لاس پہ جاری ہے لکھا ہوا تھا اگر مجھے پہلے بتا ہوتا کہ آپ نوول کے لیے اتنی دیوانی ہے تو میں اپنی سٹڈی روم میں بس نوول ہی رکھتا اب یہ زیادہ ہو رہا ہے نہیں ابھی تو شروع ہی نہیں کیا آسام وہ اسے دوبارہ اپنی طرف کھینچنے لگا جب اشوے اٹھ گئی آپ کو کھینچنے کی بیماری ہے جی جیسے آپ کو مجھ سے دوری بنانے کی ہے آئینی خیزی سے کہتا وہ اسے چڑھا گیا تھا میں جا رہی ہوں آپ یہیں سڑھیں پاؤں پٹکتے چلی گئی بہت بدتمیز ہیں آپ کو دیکھ کے ساری تمیز ختم ہو جاتی ہے کیا کروں یار وہ چلایا پر اشوے اسے دیکھے بینہ سیڑھییں چڑھنے لگی ہاں ہاں آپ کو اب نوول جو مل گیا ہے میری کہاں فکر ہوگی خود ہی لا کے دیا ہے جاتے جاتے واپس گھومی اس لیے تو نہیں لا کے دیا کہ مجھے اگنور کرنے لگ جائیں اب وہ ناراض شکل بنا رہا تھا اچھا نا آپ ناشتہ بلکہ لنج کر لیں پیر آنگی وہ جان چڑھوانا چاہ رہی تھی پھر آسام نے بھی کچھ نہیں کہا وہیں آنکھوں پہ باغو رکھے لیٹ گیا ناشتہ کر لو دیر ہو رہی ہے پریشل ہاف سو پیٹے سو رہی تھی جب کنسیا نے اسے آکر جگایا نہیں جانا آج وہ اندر سے ہی بولی کیوں طبیعت ٹھیک ہے چادر اڑاتے اس کا ماتھا جوا جی جی ٹھیک ہوں بس کام کر کے تھک گئی تھی اس لئے دو چھٹیاں لیں ہیں آرام کرنا چاہتی ہوں ماں کی تسلی کروائی ٹھیک ہے تم آرام کرو پھر بعد میں ناشتہ کر لینا ابھی شہیر کو بھیجا ہے مارکر چاول لانے کے لیے ناشتہ کر کے پکا لینا ٹھیک ہے امی فکر نہ کریں میں اٹھوں گی تو پکا لوں گی پھر وہ تو چلی گئی لیکن اسے نیند نہیں آئی کافی دیر انتظار کرتی رہی پھر اٹھ گئی چاول چنے اور بھگو دیے پھر پیاز وغیرہ کٹے لہسن ادرک اور سوکھے دنیا کا پیسٹ بنایا چاول پکانے میں اسے آدھا گھنٹا لگا تھا بارہ ہونے والے تھے دوپہر کا کھانا دو بجے جا کے وہ لوگ کھاتے تھے اس لئے دیکھچا بند ہی رہنے دیا اور کمڑے میں آگئی نہا کے کپڑے چینج کیے بال بنائے اور لیپٹو پون کیا یہ چھٹیاں اس نے آرام کرنے کے لیے نہیں بلکہ آسام شیخ کی ہسٹری سرچ کرنے کے لیے نہیں تھی وہ کون تھا کیا کرتا تھا اور آگے اس کے ساتھ کیا ہونا تھا یہ وہ تیع کرنے والی تھی لیکن بدقسمتی سے اس کے یہ دو دن بس ایک ہی چیز نکال سکے تھے کہ اس نے ریسنٹلی شادی کی ہے اس گھر میں موجود تمام افراد سے اس کا کیا رشتہ ہے یہ بھی اسے پتا نہیں چل سکا تھا یہ سب جاننے کے لیے اسے کئی ماہ بھی لگ سکتے تھے جتنا وہ آسان سمجھ رہی تھی آسام کی زندگی اتنی ہی علجی ہوئی تھی وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی خود بھی نہیں جانتی تھی شاید وہ اس بیزتی کا بدلہ لینا چاہتی تھی جو آسام اس کے دو دفعہ کی ملاقات میں کر چکا تھا دانیہ کا کردار وہ سولہ سترہ سال کی تھی جب اس کے باپ سیٹھ ہلی جو کہ نیا نیا بنا تھا اسے اس اویلی میں بھیجا تھا وہ سیٹھ کیسے بن گیا تھا یہ ایک الگ کہانی تھی وہ وہاں ایک مقصد کے لیے بھیجی گئی تھی اور وہ مقصد تھا آسام کو شکست دینا لیکن اس کیل میں آسام شامل ہی نہیں تھا تو شکست اور جیت کیسے ہوتی اس کے ساتھ ایک آنٹین تھی جو گھر کے کام کرتی تھی وہاں کا خرچہ پانی علی بھیجتا تھا کیونکہ وہاں اس کی بیٹی تھی وہ اتنی زیادہ دولت کا مالک بن گیا تھا جتنی حمید اتنا عرصہ کام کر کے بھی نہیں بنا تھا دانیہ نے آٹھ سال وہاں اکیلے راج کیا اصل بد مزگی تک پہلی جب ایک روز اسام واپس آ گیا ایک ہاتھ میں سوٹ کیس دوسرے میں آنکھوں پہ لگے وغلز بلیک پینٹ بلیک شرٹ اور بلیک کی شوز کپ مڑے ہوئے تھے مضبوط بازو جن پہ بال بھی نمائے تھے ماتھے پہ شکنے اور انداز میں کوف اس کا وہاں آنا دانیہ کی ازادی وہ ختم کر گیا پہلی فلصت میں اس نے دانیہ کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا لیکن دانیہ نے جتن کر کے وہی رہنا تھا سو رہ لیا بابا کیا میں ماما سے مل سکتا ہوں وہ سٹڈی میں تھا جب آبان میٹ کے ساتھ وہاں آیا اس نے چیئر پیچھے گھسیڑتے بیٹ پہ دیکھا وہ وہاں نہیں تھی شاید باتروم میں تھی ماما کون سی ماما وہ جو اپنی میسیز ہیں وہ پزل ہوا کیونکہ اسام نے اسے ماما کہنے سے منع کیا تھا اچھا اچھا وہ وہ اچھوے وہ تو اپنے سے بس آٹھ نو سال ہی بڑی ہوں گی پھر میں انہیں کیا کہوں بول جھا آپ اسام نے کو سوچا آپ بھی کہہ لیا کروں آبان نے خود ہی حل پیش کیا اسام اس کے اتنے سیریس انداز پر مذکرا دیا نہیں وہ آپ کی ماما ہے تو آپ انہیں ماما ہی کہیں گے اچھوے بیٹ پہ آکے بیٹی تھی اسام کی آواز پر مڑھ کے سٹڈی روم میں دیکھا آبان آیا ہے بیٹنی کی بجائے وہاں چلی آئی بابا کہہ رہے ہیں میں آپ کو ماما کہا کروں اس کے قریب آتے معصومیت سے اسے دیکھا اچھوے ساکیت ہوئی پھر اسام کو دیکھا جو سر جھکائے فائل پر کام کر رہا تھا میں آپ کی ماما ہیں اسام سیریس انداز میں دونوں کو دیکھ کے بولا یہ آپ کا بیٹا ہے اب آپ کے حوالے وہ اس کے حساسات سے بے خبر اس کے دل کے کئی ٹکڑے کر گیا یعنی دانیہ کے بات سجھ تھی وہ اس کا بیٹا ہی تھا اس کے دوسری شادی اسام سے ہوئی تھی اچھوے آبان کا ہاتھ جھٹک کے بیٹ پہ آگئی آبان کبھی اسام کو دیکھتا کبھی اسوے کو پھر چلتا ہوا اسوے کے پاس آیا اگر آپ کو ماما کہنا برا لگا ہے تو میں آپ کو میسیس بابا بھی مطلب میسیس اسام بھی بلا سکتا ہوں اس کے ہاتھوں پہ اپنا ننہ سا ہاتھ لگایا نہیں آپ مجھے ماما کہہ سکتے ہیں اسے اٹھا کے اپنے پاس بٹھایا آپ کے بابا کا سارا قصور ہے آپ کا تھوڑی ہے آپ تو بہت اچھے ہیں اس کے پھولے گال پہ پیار کیا آپ کے بابا ہی سڑی المزاج ہیں اسے اسام پہ غصہ آ رہا تھا وہ آپ سے پیار کرتے ہیں اس کے کان کے قریب ہوا نہیں بلکہ مجھے مارتے ہیں اشوے نے بھی جھکتے اس کے کان میں کہا مجھے مارتے نہیں ہیں لیکن مجھ سے پیار بھی نہیں کرتے آبان نے گردن سینے سے لگاتے بیچارگی سے بتایا نہیں نہیں وہ آپ سے پیار کرتے ہیں اسی لئے تو آپ کو مارتے نہیں ہیں مجھے مارتے نہیں ہیں لیکن مجھ سے پیار بھی نہیں کرتے آبان نے گردن سینے سے لگاتے بیچارگی سے بتایا نہیں نہیں وہ آپ سے پیار کرتے ہیں اسی لئے تو آپ کو مارتے نہیں ہیں آپ نے کبھی بابا کو غصے میں دیکھا ہے اس سے پوچھا نہیں لیکن اس کے ذہن میں موبائل والا سین آیا تھا جب وہ بیمار بھی ہو گئی تھی بابا جب غصے ہوتے ہیں ہاں میرے بابا بھی اچھے ہیں وہ دونوں باتیں کر رہے تھے اسام نے پیچھے ہو کے ان دونوں کو دیکھا بس ایک بیٹی کی کمی ہے ہی سے انچی آواز میں کہا اشوے جو اس سے باتیں کر رہی تھی اس کی آواز پر دل دھک سے رہ گیا وہ اس کی بات سمجھ گئی تھی محبیر کے پاس اشوے سے ملنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اگر وہ اس کے گھر جاتا تو اسام کو پتا چل جاتا اور اشوے وہاں آتی نہیں تھی یا تو وہ اس سے فون پر بات کرتا یا وہ اپنے درمیان کسی تیسرے بندے کو لاتا لیکن اس بار وہ تیسرے بندے کا ریسک نہیں لینا چاہتا تھا پچھلی بار بھی تیسرے بندے نے ہی ان کو الگ کیا تھا بس ایک بار کنفرم ہو جائے اشوے کے جذبات کیا ہیں میرے لیے پھر اسے میرا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا پھر اگر اسام کو راستے سے ہٹانا پڑا تو اسے بھی گریز نہیں کروں گا سٹیپ ٹو اشوے اسام اسام شیخ کی بیوی اسام تک پہنچنے کے لیے مجھے اشوے کا سہارا لینا ہے میں اسام شیخ کے گلے میں ہاتھ ڈال کے رہوں گی پھر چاہے اس کی بیوی کے راستے سے ہی کیوں نہ جانا پڑے وہ بھی اس بار سے بے خبر تھی کہ وہ اسام سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرنے لگی تھی وہ اسام کو حاصل کرنے کے لیے اشوے کا قتل بھی کر سکتی تھی سٹیپ ٹری ہائے وہ لون میں اکیلی بیٹھی تھی جب دانیا اس کے پاس آئی اسلام علیکم دانیا پی والیکم اسلام کیا کر رہی ہو یہاں سامنے والی کرکی پہ بیٹھتے پوچھا کچھ نہیں بس چائے اور نوول گود میں رکھی بک کی طرف اشارہ کیا تمہیں بھی شوک ہے بکس کا وہ شاید اس کا مور جانچ رہی تھی باقی بکس کا تو نہیں بس نوولز کا سپ لیتے انہیں دیکھا اچھا تم سے کچھ پوچھنا تھا دراصل وہ ہچکی چائیں یہ ایکٹنگ کی دراصل اسلام کی سٹیڈی میں میرے کچھ نوٹس رکھے ہیں اسے دیئے تھے چیک کرنے کے لیے وہ اٹھانے تھے مجھے ضرورت تھی ابھی تم دیکھ دو اوکے آئیں میں نکال دوں وہ کب رکھ کے فوراں کھڑی ہو گئی اگر تم چائے پی رہی ہو تو پی لو تھنڈی ہو جائے گی میں خود لے سکتی ہوں تم بس چابیاں بتا دو کہاں رکھی ہیں چابیاں ہاں ان سے پوچھتی ہوں پھر اوپر کمرے میں آئی موبائل چارل سے اتارا آسام کا نمبر بتتمیز کے نام سے سیف تھا یہ اس نے شادی سے پہلے کیا تھا فون ملا کے کان سے لگایا بیل جا رہی تھی چھے دفعہ بیل کے بعد بھی پول رسیب نہیں ہوئی دوبارہ ملائی پھر اسی طرح شاید بیزی ہو آخری دفعہ ملاتے سوچا جی مسروف سی آواز وہ سائٹ پہ تھا برکر کام کر رہے تھے انہیں سمجھانا کون سا آسان کام تھا سٹڈی کی چابی کہاں رکھی ہے لمبی چھوڑی بات کی بجائے اس نے ڈائریکٹ پوچھا کیا کرنی ہے وہ تھٹکا کچھ نہیں وہ نوٹ اسے پہلے کے پورا کہتی دانی آپی جو ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی انہوں نے سر اور ہاتھ ہی لاتے نہیں کا اشارہ کیا کوئی اور بہانہ بناو پھر قریب آتے آہستہ سے کہا کیا کرنا ہے بولیں اسام وہاں پہلے ہی مشکل سے دھوپ میں کھڑا تھا نوول اندر رہ گیا تھا وہی لینا ہے جھوٹ بولا آپ کا کوئی نوول نہیں ہے وہاں اگر ہے بھی تو واپس آ کے نکال دوں گا سپارٹ لہجے میں کہتے کال بند کر دی اشوے مو کھولے اتنی بدتمیزی پہ تل ملا کے رہ گئی کیا عزت رہ جائی گی آپی کے سامنے اب اس کی وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس ہی ہے چابی ظاہر سی بات ہے اگر لوگ ہوتا ہے تو چابی ساتھ ہی رکھیں گے نہیں ہوتی یہ ہی کہیں رکھتا ہے اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ خود پورے کمرے کی تلاشی لے رہتی شام میں لے لی جی اگانا آئیم سوری اہاں کوئی بات نہیں بس میں خود ہی اسام سے بات کر لوں گی پھر وہاں سے چلی گئی دوسری طرف اسام نے موبائل میں کمرے کی فٹیج دیکھ لی تھی ساری بات سمجھ گیا تھا لیکن اس بے وکوف لڑکی کو کون سمجھاتا جو اس کی بیوی کے عہدے پہ فائز تھی اسلام علیکم اشوے میں محبیر ہوں اس سے پہلے کہ وہ کال کارتی جلدی سے نام بتایا والیکم اسلام اس نے خوزدہ نظروں سے اسام کو دیکھا شوہر کو جواب نہیں دیتی باقی سب کو فوراں سے دیا جاتا ہے وہ کام کر رہا تھا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں جگہ اور وقت بتا دیں پلیز انکار نہیں کرنا نہیں میں نہیں مل سکتی اسام کو دیکھتے جواب دیا وہ نہیں جانتی تھی اس کے کان اسی طرف ہیں پلیز زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا آپ کا وستو کال شوہر آپ کو ہی نقصان پہنچائے گا اگر اسے پتا چل گیا تو اچھا آپ بتا دیں کہاں میں آ جاؤں گی جلدی کال بند کرنا چاہتی تھی پھر محبیر نے اسے جگہ بتا کے کال بند کر دی میں بھی ساتھ جاؤں گا جہاں بھی جائیں گی اسام نے لیپ ٹوپ بند کیا کیوں میری کالیج فرینڈ ہے آپ کیوں گھبرہت پکڑے جانے کی صاف چہرے پہ نظر آ رہی تھی میں نہیں مل سکتا وہ اس کے چہرے پہ پڑ رہا تھا نہیں ہاں مل سکتے ہیں لیکن میں ان کے گھر جاؤں گی میں خود راپ کر دوں گا شوہر ڈرائیور ہی ہوتے ہیں نہیں میں اکیلی جاؤں گی اسے غصہ آ گیا اسام خاموش رہا پھر اگلے دن وہ جگہ عشوے سے پہلے موجود تھا جہاں وہ کسی سے ملنے والی تھی ہوتل میں ان سے تھوڑے فاصلے پہ بیٹھتے اس نے کسی کو آتے دیکھا تھا غصے سے مٹھیاں بھیجتے وہ اپنی جگہ سے اٹھا اس سے پہلے کے پریشے عشوے کے پاس آ کے بیٹھتی اسام اس کے سامنے آیا تم اب میری بیوی کا استعمال کر رہی ہو ماتے پہ انگینہ شکنے تھی جبڑے بھیجتے اس نے ایک نظر اپنے پاس آتے عشوے کو دیکھا اس کا رنگ بھی لٹھے کے مانند ہو رہا تھا پریشے جو وہاں کسی اور کام سے آئی تھی اسے لمحہ لگا تھا سیچویشن سمجھنے میں میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے اور نہ ہی میں تمہاری بیوی اسام آپ اسے جانتے ہیں یہی ہے میری کالیج فرینڈ اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ کہتی عشوے بھاگ کے اس کے گندے سے آ لگی پریشے نے تاجوب سے اسے دیکھا عشوے نے نامحسوس طریقے سے پریشے کا ہاتھ دبایا جیسے کہہ رہی ہو پلیز کچھ مت کہنا اور پریشے کو تو موقع چاہیے تھا بہت تسلی سے سینے پہ بعض دوبان تھے اس نے اسام کو دیکھا آپ کے توڑ طریقوں پر زندگی نہیں گزار سکتے نا اب ہم اپنی مرضی سے جیئیں گے ہم لوگ تو پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں چڑھانے والی مسکراہت عشوے لب بھیج کے رہ گیا دوسری طرف مہبیر جو انٹرس سے داخل ہو رہا تھا عشوے کے ساتھ دیکھ کے وہیں سے واپس مر گیا اسے لگا شائر عشوے 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 کے ساتھ لائی ہے آئندہ میری وائف کے آس پاس بھی مت بھٹکنا عشوے کا بازو پکڑ کے اسے اپنی طرف گسیٹا نیکسٹ اگر تم مجھے نظر آئیں تو جو بچی کچھ عزت ہے وہ بھی جائے گی اسے وان کرتے وہ عشوے کو زبردستی وہاں سے لے آیا کس سے ملنے گئی تھی کمرے میں داخل ہوتے اس کی کلاس شروع ہوئی عشوے نے جواب دینے کی بجائے خاموشی سے چادر اتار کے سائٹ پہ رکھی وہ ان سوالوں سے بچنا چاہتی تھی جو عسام اس سے پوچھنے والا تھا آپ میں اکل نہیں ہے ایسے ہی کسی نے بھلایا تمہوں اٹھا کے چل دیں وہ میری دوست ہے واپس گھومی اس نے کبھی اپنی زندگی میں اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولا تھا ایک عسام کا خوف اوپر سے جھوٹ کا بیچینی اس کی رگ رگ میں سرائیت کر رہی تھی آپ کو میں بچا لگتا ہوں پریشی آپ سے چھ سات سال بڑی ہے وہ آپ کی دوست کیسے ہو گئی جوتے اتار کے ریک میں رکھتے وہ اس کے قریب آیا وہ سکول میں نہیں پڑتی تھی ساتھ ایکچولی سچ سچ سننا ہے مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کندوں سے پکڑ کے اسے اپنے سامنے سٹریٹ کھڑا کیا سچ ہی بتا رہی ہوں اس کی آواز حلق میں پھنسنے لگی تھی محبیر وہاں کیا کرنے آیا تھا اب اشوے کے پینوں سے زمین کس کی محبیر جی محبیر وہ وہاں کیا کرنے آیا تھا اس کی آواز ہنچی ہوئی میں نے تو نہیں دیکھا لیکن میں نے تو دیکھا ہے نا اور مجھے اندازہ ہے وہ وہاں کیوں آیا تھا اسام کے پیشانی کی شکریں بھڑتی جا رہی تھی اور اشوے کے ہاتھ اب کامپنا شروع ہو چکے تھے ایک لمحے میں اسام بدلتا تھا اس کا رویہ روب اتنا حاوی ہو جاتا کہ کچھ سوچنے سمجھنے کے صلاحیت ہی نہ رہتی تھی اگلے بندے میں اور یہی حال ابھی اشوے کا تھا کہ کیوں وہ بیچھے سر کی آپ سے ملنے اور آپ بھی وہاں اسی سے ملنے گئی تھی پریشے کا بس بہانہ بن گیا اس کے تھنڈے پڑتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہلکا سا دبایا میں نہیں ملنے آپ پھر جھوٹ بول رہی ہیں ہاتھوں کی سکتی بھڑی سچ میں میں نہیں جانتی وہ آپ سے ہی ملنے آیا تھا جبڑے بیچھے اس کے ہاتھوں کو چھوڑ دیا اگر تھوڑا سا اور سکتی سے پکڑتا تو ساری انگلیاں ٹوٹ جانی تھی آپ کو موبائل اسی لیے نہیں دیتا میں مجھے پہلے ہی اندازہ تھا ایسا ہی کچھ ہوگا اس محبیر کو تو میں نہیں چھوڑوں گا اور آپ بھی اپنا بیک پیک کر لیں جانے کیوں اسے اتنا غصہ آ گیا تھا جانے کیوں اسے اتنا غصہ آ گیا تھا اگر وہ سچ بول دیتی تو شاید نہ آتا لیکن وہ اپنے جھوٹ پہ اڑ گئی تھی نہیں آسام میں اپنے گھر نہیں جاؤں گی میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گی آپ کو محبیر سے محبت ہے نا تو اسی کے پاس جائیں پھر یہاں میرے گھر میں کیوں ہے اسے کندوں سے تھامتے جنجوڑ ہی دیا غصے کی شدہ سے اس کی آنکھیں سرکھو چکی تھیں آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا محبیر کو بھائی کہنا ہے اس کا مطلب سمجھ نہیں آیا تھا آپ کو وہ گھر آیا اس کے یوں خوف زدہ ہونے پہ اسے اور غصہ آ رہا تھا کیونکہ انسان خوف زدہ تب ہی ہوتا ہے جب اس کے دل میں چور ہو اور عشوے کے دل میں اس وقت چور تھا آیا تھا پھر جان پوچھ کے یہ حرکت کی ہے نہیں بس آخری بار میں کلیئر کرنا چاہتی تھی سوکتے گلے کو تر کیا میں اسے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی میں نے چھوڑ دیا ہے سب آنکھوں سے آنسو نکل کے گال پہ پھس لے ابھی تو آپ اپنے گھر جائیں نا اگر میں نے کچھ ہلٹا سیدھا کر دیا تو زیادہ نقصان ہو جائے گا اور یہ آنسو بہانہ بند کریں اس کے آنسو اسے اور بھی برے لگے تھے یہ اس محبیر کے لیے اس کے گالوں کو اپنے انگوٹھوں اسے زور سے رگڑا نہیں اس کے ہاتھوں کو پکڑتے روکا وہ بہت خوف زیادہ ہو گئی تھی تو پھر کیوں رو رہی ہے گہری سانس لیتے وہ دور ہوا اب اس کی ہچکیاں بن رہی تھی آسام جواب کا انتظار کیے بینا ہی ڈریسنگ روم میں چلا گیا اسی اپنی سمجھ نہیں آتی تھی وہ اسے محبت کرتا تھا یا نہیں کپڑے نکالتے اس کے جبڑے ہنوز بھیجیتے عشوے حمید انیس سے بیس سار کے درمیان انچا کت تیکھے نین نقش بڑی بڑی آنکھیں سیمپل بی اے کی ڈگری ایک بہن اور ایک بھائی اور اب ایک شہر آسام شیک ریولونگ چیئر پہ گھومتے پریشے کی نظریں سکرین پہ مرکورت تھیں جہاں عشوے کا سٹرکچر گھوم رہا تھا عشوے کو آسام نے بہت پہلے ہی اپنے نکاح میں لے لیا تھا یعنی ان کا رشتہ کافی مضبوط بھی ہو سکتا ہے لیکن اس دوران کوئی رابطہ نہیں ہوا یعنی کمزور ترین بھی ہو سکتا ہے اس کا ٹارگٹ آسام نہیں عشوے تھی عشوے 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 کو اب شیشے میں اتارنا تھا نوٹ پیٹ پہ تاریخ لکھی ساتھ نام لکھا پھر پی پھر کیا لکھا ہوا ہے پھر پیج کھینج کے مونیٹر کے پیچھے بنی دیوار پہ چپکا دیا ایک مہینے میں عشوے کو عشوے کو عشوے سے الگ کرنا تھا پھر عشوے اس کا اسے عشوے سے محبت ہو گئی تھی وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی کسی بھی حد تک اگر وہ عشوے کا انکاؤنٹر بھی کر دیتی تو اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا لیکن عشوے جیسے شوہر کی موجودگی میں وہ یہ رسک نہیں لے سکتی تھی عشوے کا نمبر موبائل پہ لکھتے کول میں لائی دوسری طرف بیل جا رہی تھی لیکن کوئی رسیب نہیں کر رہا تھا کچھ در کان سے لگائے رکھا پھر میسیج چھوڑ دیا عشوے کیا تم مجھے مل سکتی ہو میں پریشے اس دن جو ہوتل میں ملی تھی پھر مسکراتے ہوئے موبائل سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا دو دن بعد اگر مجھ سے ملنے آنا ہی تھا تو ساتھ اپنے شوہر کو کیوں لے کے آئیں تاکہ وہ میری بیزت ہی کرے عشوے نے ابھی عشوے کا موبائل آن کیا تھا ساتھ ہی ٹیکسٹ موصول ہوا جو یقینا دو دن پہلے کا ہی تھا میں دوبارہ ملنا چاہتی ہوں اسی نمبر پہ ریپلائے کیا اس ٹڈی میں بیٹھا تھا عشوے نے دو دن سے اسے بات نہیں کی تھی اور اس نے بھی اسے منانا ضروری نہیں سمجھا اسے دوبارہ موبائل لے لیا تھا پہلے لینے کا مقصد اب اپنے باپ سے بات نہ کرنا تھا اب محبیر سے رابطہ ختم کروانا تھا تاکہ پھر شوہر کو ساتھ لے آؤ پانچ منٹ بعد ریپلائے آیا آسام نے کوئی ریپلائے نہیں کیا دس منٹ بعد دوبارہ میسیج آیا کہاں ملنا ہے جہاں پہلے ملے تھے آسام نے ریپلائے کیا ٹھیک ہے آج شام چھے بجے محبیر نے وقت بتایا آسام نے ٹیکس کا سکرین شوٹ لے کے ڈیلیٹ کر دیئے پھر باہر آیا عشوے دوسری طرف رکھ یہ سو رہی تھی دو بج رہے تھے بات سنیں اس کے قریب آتے آواز دی جی اتنی آہستہ آواز تھی کہ آسام نے بہ مشکل ہی سنا شام کو ڈینر ہے ریڈی رہیے گا سارے پانچ بجے اس کی لرستی پلکوں کو دیکھا جو ابھی بھی بھیگی بھیگی سی تھی اچھا یک لفظی جواب دیتے اس نے کمفرٹر سیدھا کیا آسام اور کچھ کہے بھی نہ چلا گیا عشوے کتنی دیر ایسے ہی وہاں لیٹی رہی ایک بار بھی اسے آسام نے سوری نہیں کہا تھا اب تو اس نے توقع ہی چھوڑ دی تھی شام کو پھر وہ پانچ بجے ہی تیار ہو گئی سرک رنگ کی لونگ فراک اور پجامے کے ساتھ سکین کلر کا سرک نگوں سے مزیند بٹا سر پہ ٹکائے وہ بہت دلکش لگ رہی تھی ہلکا آسام میک اپ روئی روئی آنکھیں بریس لٹ گھوماتے وہ آسام کا انتظار کر رہی تھی جو ڈریسنگ روم میں چینج کر رہا تھا کچھ ہی دیر میں وہ بھی سفیز کارٹن کے شلوار کمیز میں باہر نکلا اسے دیکھ کے ایک لمحے کے لیے دل ڈگمک آیا آئینے میں بال سیٹ کرتے اسے دیکھا وہ سر جھکائے بریس لٹ سے کھیل رہی تھی چلیں جوتے پہنتے اسے دیکھا ہم وہ بھی اٹھ گئی پانچ پچپن پہ وہ لوگ مطروبہ ہوتل میں پہنچے آسام اسے اپنی جگہ پہ بیٹھ کے بٹھا کے غائب ہو گیا کچھ دیر بعد ہی وہی مہبیر آیا وہ چلتا ہوا سیدھا اشوے کے پاس آ کے رکا آسام جو دور سے دیکھ رہا تھا اس کے کرسی سنبھالتے ہی باہر نکلا اور ٹیبل کی طرف بڑھا مہبیر کی اس کی طرف پیڑ تھی سامنے اشوے تھی جس کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھی اور مہبیر سے کچھ کہہ رہی تھی آسام کے قریب آتے ہی یک دم وہ کھڑی ہوئی خوف ایک بار پھر اس کے پورے وجود میں سرائیت کر گیا مہبیر نے واپس گھوم کے اس کو دیکھا وہ بھی کھڑا ہو گیا تم آج بھی اس کبیس انسان کو لے کے آئی ہو مہبیر کا تو پارہ ہائے ہوا اشوے پی چھلاتے ہوئے اسے دیکھا نہیں آج میں لے کے آیا ہوں اپنی بیوی کو اسے تسلی سے دیکھتے کرسی پہ بیٹھا اشوے اور مہبیر دونوں کھڑے تھے دراصل میں چاہتا تھا میں خود اشوے کے سامنے تم سے ایک ہی بار بات کر لوں سو آرام سے بیٹھ جاؤ ساتھ ہی اشوے کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھایا مہبیر بھی غصے میں نا چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گیا میں جانتا ہوں تم دونے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو بلکہ جس طرح کی تڑپ دکھاتے ہونا لگتا ہے عشق کرتے ہو دونوں کی آنکھوں میں جھانکا دونوں نے نظریں چھرائیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اشوے تمہیں اب نہیں ملے گی کیوں نہیں ملے گی میں تمہیں چھین کے دکھاؤں گا مہبیر نے عظم سے کہا نہیں میں نے اسے خریدا ہے ابھی تو میں نے اسے چھوا بھی نہیں ہے اور تمہیں دے دوں ایک نظر اشوے کو دیکھا جس کا وجود ایک لمحے میں دھوان دھوان ہوا اوہ میں جانتا تھا کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے اب سمجھا مامو نے لالچ میں آکے اپنی بیٹی کو فروغ کر دیا وہ دونوں وہاں بیٹھے اس کی ذات کی دھجیاں بکیر رہے تھے اور وہ ساکت بیٹھی ان کے چہرے دیکھ رہی تھی اب سمجھ گئے نا تو اپنا راستہ بدل لو کیونکہ یہ تو میرے جیتے جی ممکن نہیں ہوگا کہ تم میری بیوی کو لے جا سکو اور اشوے بھی آج کے بعد تم سے کسی قسم کا رابطہ نہیں رکھے گی یہ تم نہیں تیہ کر سکتے مہبیر کھڑا ہو گیا اشوے کو میں واپس لے کے رہوں گا چاہے خریدنا پڑے واپس اور اگر نہیں چھوا تو بہت اچھی بات ہے میرا تو فائدہ ہے اس میں ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ اسے باور کروا گیا یہ تمہاری بھول ہے تسلی سے جواب دیتے مہبیر کو گھورا اشوے با مشکل ہی وہاں بیٹھی تھی اسے نہیں پتا تھا کہ وہ یوں دو مردوں کے درمیان کھلونا بنے گی چلو ایک ڈیل کرتے ہیں ٹیبل پر بازو ٹکاتے آسام آگے ہوا تم جا کے حمیز صاحب سے کہو کہ میں اشوے کو خریدنا چاہتا ہوں اگر وہ مان گئے تو یہ تمہاری اس کی آنکھوں میں دیکھتے اٹر لہجے سے کہا ایک لمحے کے لئے اشوے کو لگا کہیں وہ واقعی کوئی کھلونا تو نہیں ہے جسے یوں بار بار فروگ کیا جانے والا ہو مجھے منظور ہے مہبیر نے بھی ڈن کر دیا یہ ایک کیمرہ جو تم اس وقت اپنی پاکٹ یا گریبان پہ لگا کے رکھو گے کیوں چھوٹے سے بٹن نمہ کیمرے کو دیکھا اگلے بندے کے ایکسپریشن بھی تو دیکھنے ہے نا سمجھا کرو وہ اشوے کو بالکل فراموش کر چکا تھا ہم پھر چلتا ہوں میں بس اپنی ڈیل کو یاد رکھنا مہبیر کیمرہ لیتے اٹھ گیا پیچھے سے آسام نے اشوے کو دیکھا جو ایسے بیٹھی تھی کہ ہاتھ لگاؤ تو ریت کے بودھ کی طرح ڈھہ جائے گی اس کا ہاتھ پکڑتے زبردستی کھڑا کیا پھر گاڑی میں بٹھا کے خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا اور اس کا بیلٹ اور اپنا بیلٹ بانتے وہ اسی کو دیکھ رہا تھا جو بلکل خاموش تھی ایک لفظ بھی زبان سے ادا نہیں کیا سارا راستہ خاموشی میں کٹ گیا آدھے بونے گھنٹے میں ان کی میٹنگ مکمل ہوئی تھی ابھی رات کے نو بجنے والے تھے آسام سیدھا آبان کے روم میں چلا گیا اور اشوے اپنے روم میں کیا ہو رہا تھا وہ جو ابھی کمرے میں داخل ہوا تھا آبان ایک دم سیدھا ہوا آسام کو سامنے دیکھ کے اس کا رنگ اڑا کیا کر رہے تھے آسام آسام چلتا وہ اس کے قریب آیا تو کچھ نہیں بابا کھیل رہا تھا نام احسوس طریقے سے تکیہ دبا رہا تھا کس چیز سے اس کے پاس بیٹھا ایسے ہی ہاتھوں سے ہتھیلیاں سامنے کی جنہیں حسام نے پکڑ لیا لیکن ہاتھوں سے تو نہیں کھیلا جاتا اب اس کی نظر تکیہ کی جانب تھی پھر دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ سے پکڑتے تکیہ اٹھایا اس کے نیچے تصویر تھی اسے اٹھاتے سامنے کیا وہ تصویر ماما کو مس کر رہا تھا سر نیچے گرایا وہ تصویر آبان کی ماما یعنی آسام کی پہلی وائف کی تھی جب آبان دو سال کا تھا تو سیمن مند کی پرگننسی میں ان کے بیبی ان کا بیبی پیٹ میں ہی ڈیڈ ہو گیا بچے کی ڈیڈ کا صحیح ٹائم نہیں پتا چل سکا ڈیلیوری کے دوران ہی آبان کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تصویر کو دیکھ کے بہت کچھ یاد آیا آپ ان کو مس کرتے رہیں یہ تو نیو ماما کو ٹائم کون دے گا وہ آپ کی مسیز ہیں ان کا تو موڈ ہی اچھا نہیں ہوتا شکوا کیا آپ کیا کریں نا ان کا موڈ اچھا ان کے پاس جایا کریں ان کے ساتھ کھیلا کریں وہ اپنے روم سے باہر ہی نہیں آتی اور دانیا پھو پھو کہتی ہیں کہ وہ سانس لینے کے لیے رکا وہ میری سٹیپ ماما ہے وہ بڑے ہو کے وہ بڑے ہو کے مجھے ماریں گی ایک بار آپ نے بھی کہا تھا ایسے ہی ماریں گی آپ حاضر بیٹے ہیں نا تو آپ مقابلہ کرنا مطلب جب ماما ماریں گی تو میں بھی ماروں اشتیار سے پوچھا نہیں وہ گڑ بڑایا آپ ماریں نہیں لیکن آپ انہیں تنگ نہیں کریں وہ جو بات کہیں آپ مانیں ایسے وہ آپ کو نہیں ماریں گی بلکہ بہت سارا پیار کریں گی وہ اسے آہستہ آہستہ سمجھا رہا تھا ابان اس کی باتیں سنتے سنتے وہیں تکیے بس ہر رکھے سو گیا اس کے سونے کے بعد وہ روم میں آیا تو عشوے سامنے کہیں نظر نہیں آئی ڈریسنگ روم میں جھاکا تو وہاں بھی نہیں تھی پھر بات روم چیک کیا اس کا دروازہ بھی انلوک تھا سٹڈی روم میں آیا وہاں دروازہ کھول کے دیکھا سامنے کہیں نہیں تھی لیکن وہیں بک ریکس کے پیچھے بیٹھی جیسے اسام سے بلکہ پوری دنیا سے چھپنا چاہتی تھی اسام کی نظر اس پہ پڑی تو قریب آیا یہاں کیوں بیٹھی ہیں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے پوچھا وہ جو سر گھٹنوں کے بل بیٹھتی تھی ایک دم ڈر گئی یہاں کیوں بیٹھی ہیں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے پوچھا وہ جو سر گھٹنوں پہ گرائے بیٹھ ٹھی تھی ایک دم ڈر گئی اٹھیں یہاں سے زبردستی اسے اٹھایا وہ گسیڑتی ہوئی اس کے ساتھ باہر آئی حالت اتنی خراب تھی کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا شاید کوئی بہت پیارا وفات پا گیا ہے اس کے گم میں اتنی بری حالت ہو لیکن اس کا تو اس سے بھی بڑا دکھ تھا چھوڑے مجھے خود کو اس سے چھڑوایا آپ کو میں انسان نہیں لگتی آپ کو بس میرا جسم ہی چاہیے نا یہ لیں روبرتہ جو پہلے ہی زمین سے لگ رہا تھا اتار کے دور پھینکا یہ لیں حاضر ہے جو کرنا ہے کریں میرا جسم کے ساتھ لیکن مجھے انسان تو سمجھیں تیز تیز روبرتہ سینہ اس کی سانسوں بھی بے ترتیبی کا پتہ دے رہا تھا آسام نے اسے دیکھا پھر زبردستی پکڑ کے سینے سے لگایا وہ تڑپ رہی تھی اپنی ناقدری پر اور آسام جیسا پتھر انسان اپنے بھیگتے سینے کو پکلتا ہوا محسوس کر رہا تھا ماما میرا ایک کام کریں گی خادی چائے کا مک شرف پہ رکھتے پریشہ کرسی کھینچ کے بیٹھی کرسیاں کچن میں شام کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی ہاں کہو کریلے میں سے بیج نکالتے اسے دیکھا ایک لڑکی ہے اس کے گھر جانا ہے اور یہ پیکٹ اسے دینا ہے اس کے اوپر میرا فول ایڈریس اور نام سب لکھا ہے میرا جانا ضروری ہے اس کی بات کٹی جی کیونکہ اگر میں ٹی سی ایس کروا دوں گی تو وہ پہلے اس کے شوہر کے پاک جائے گا جو کہ میں نہیں چاہتی اور ایسا کیوں نہیں چاہتی تم وہ اکثر اس کے ایسے کام کر دیا کرتی تھی انویسٹیکیشن میں تھوڑی بہت ہیلپ یا کسی کے پاس کچھ چھوڑنا ہو تو کیونکہ اس کا شوہر اس پر ظلم کرتا ہے اس نے کمپلین کروائی تھی لیکن ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ہم اسے آریسٹ نہیں کر سکے وہ ظالم انسان اسے موبائل بھی نہیں رکھنے دیتا کہ کچھ ریکارڈ کیا جا سکے وہ بلکل بے بس ہے ماما آپ کو یہ انویلپ اس تک پہنچانا ہی ہے ہر حال میں انہیں کنونس کرتے پیکٹ سیدھا کیا اس میں ایک موبائل اور ایک سیم کارڈ ہے جس میں میرا نمبر سیو ہے یہ جا کے آپ نے سیدھا اسی کو دینا ہے لیکن میں جاؤں گی کیسے کیونکہ وہ لوگ تو مجھے پہچانیں گے ہی نہیں کریلا کٹا ہاں لیکن آپ وہاں کام والی بن کے جائیں گی شاباش پلیز ماما وہاں کی سیکیورٹی بہت ٹائٹ ہے وہاں آپ ایسے ہی بینا کسی کو نہیں وہاں آپ ایسے ہی بینا کسی کو جانے نہیں جا سکتی سوائے اس ایک option کے اس طرح آپ کو گھر کے اندر موجود لوگوں سے بھی ملنے کی پرمیشن مل جائے گی اوکے کب جانا ہے جتنا جلدی ہو سکے کل ہی جا سکوں گی اب تو وقت بھی نہیں بچا کوڑے واری ٹوکری اٹھا کے سائٹ پہ رکھی ٹھیک ہے آپ نے وہاں جا کے گارڈ کو کہنا ہے کہ میسیز اسام نے بلائے ہے کام کے لیے ایسے وہ زیادہ پوچھے گا نہیں ٹھیک ہے انہیں ایسا ایسا سمجھا رہی تھی میرا قصور کیا تھا میرے ساتھی یہ سب کیوں ہو رہا ہے وہ اس کی سینے سے لگی بلک رہی تھی اور اسام اسے خود میں مہنچے تسلی کے دو لذب بھی نہیں بول پا رہا تھا اسے یہ سب اس کے سامنے نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن وہ یہ بات بھی برداشت نہیں کر پاتا تھا کہ اس کی بیوی کسی اور مرد کو چاہتی ہے اسے اشوے کا کسی اور کے لیے یوں سوچنا اندر سے جلا رہا تھا محبیر سے دور رہیں جب جب وہ ہمارے درمیان آنے کی کوشش کرے گا ایسا ہی ہوگا آپ کو تکلیف ہوگی جو میں برداشت نہیں کر سکوں گا میرے علاوہ آپ کے ذہن میں بھی کوئی اور بھٹکا نہ تو میں اس کی جان لے لوں گا آپ کے دل اور دماغ دونوں کا فوکس صرف مجھ پہ ہونا چاہیے اسے خود سے الگ کرتے سور خانکوں سے دیکھا انڈرسٹینڈ کمر کے گلت بازو ہائل کرتے اسے دوبارہ قریب کیا آپ صرف میری ہیں نکاح ہوا ہے آپ سے صرف میرا حق ہے آپ پہ کوئی بھی تیسرا شخص اگر بیچ میں آنے کی کوشش کرے گا تو جان سے جائے گا اپنے انگوٹھوں سے اس کے گاہ ساف کیے جو بے تہاشا بھیگ چکے تھے پھر جھک کے ان پر لب رکھے یہاں کبھی آنسو نہ گریں تکلیف دیتے ہیں مجھے میں جانتا ہوں کسی کے لیے فیلنگز ہونا اپنے بس کی بات نہیں ہوتی لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ان حساسات کو ختم کر دیں آپ کا محرم میں ہوں یہ سب صرف میرے لیے ہونا چاہیے کسی بھی مرد کو یہ چیز برداشت نہیں ہوتی کہ اس کی بیوی کسی اور سے تعلق میرا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے نہ ہی مجھے ان سے محبت ہے بہا مشکل اپنی ہچکیاں کنٹرول کرتے وہ اسے دور ہٹی یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ نے ان کے سامنے مجھے اتنا انسرٹ کیوں کیا اسے بس اس بات کا دکھ تھا کہ اسام نے اسے محبیر کے سامنے دو کوڑی کا کر دیا تھا اس کے بیچھے ایک وجہ ہے جو آپ کو ابھی نہیں بتا سکتا بھیگی کمیز کو دیکھتے کہا جو بھی تھا لیکن بیوی کی عزت کرنا اور کروانا شوہر کے ہاتھ میں ہوتا ہے آپ نے مجھے اتنا رسوا کیا میں زندگی میں اتنی شرمندہ نہیں ہوئی آپ کو ان باتوں کا دکھ نہیں ہے آپ کو اس بات کا دکھ ہے کہ یہ باتیں محبیر کے سامنے کی گئی ہیں اس کی چلتی زبان نے اسے پھر تیش دلایا اشوے خاموش ہو گئی وہ کیا کہتی اگر کچھ کہتی بھی تو اسام نے غلط تھی مطلب لینا تھا سو خاموشی بہتر تھی اسام نے بھی گہرا سانس لیتے خود کو پرتکون کیا پھر روم فریزر سے پانی کی بوتل نکال کے اشوے کو پانی دیا وہ بھی رو رو کے تھک گئی تھی خاموشی سے گلاس پکڑ لیا کھانا کھائیں گی گلاس واپس لیتے اسام نے پوچھا نہیں گردن نفی میں ہلاتے لیٹ گئی بھوک تو مر ہی گئی تھی اسام بھی زیادہ کچھ کہنے کی بجائے سٹڈی روم میں چلا گیا اسلام علیکم مامی مامو کہاں ہیں محبیر حمیز سے ملنے ان کے گھر آیا تھا عائشہ چینے سمیٹ رہی تھی ان سے مڑ کے دیکھا کمرے میں ہوں گے انہیں اب اس کے آنے سے کوئی حیرانی نہیں ہوتی تھی وہ خاموشی سے اندر چلا آیا سامنے ہی وہ بک ریک سے بک نکال رہے تھے مامو مجھے آپ سے بات کرنی ہے ان کے سامنے آیا بیٹھو اسے تاجوب سے دیکھتے وہ خود بھی بیٹ پہ بیٹھ گئے محبیر پاس پڑے سوفے پہ ٹکا میں آپ سے آپ کی بیٹی خریدنا چاہتا ہوں ان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں پہلے حیرت اور پیر نمی نمودار ہوئی کیا مطلب ہے تمہارا زبان نے بھی ساتھ چھوڑنا شروع کیا مطلب یہ کہ میں عشوے کو خریدنا چاہتا ہوں اسام سے زیادہ رقم چٹا تمہاری جرورت کہ تم میری بیٹی کے بارے میں بات کرو ایک تھپڑ محبیر کو زبان پہ لیا یہی تھپڑ اگر اسام کو مارتے نہ تو آج آپ کی بیٹی وہاں اتنی عذیت میں نہ جی رہی ہوتی وہ وہاں کیسے زندگی گزار رہی ہے آپ نہیں جانتے حامید خاموش ہو گئے وہ اسے کیا کیا بتاتے کل اس کا شہر اسے میرے سامنے زلیل کر کے گیا ہے اس کا چہرہ دیکھنے والا تھا اگر آپ سامنے ہوتے تو اس کی حالت دیکھ کے زندہ دفن ہونے کی خواہش کرتے خاموش ہو جاؤ تم نہیں جانتے کچھ بھی اشوک کبھی اتنی تکلیف میں نہ ہوتی اگر بیچ میں تم نہ آئے ہوتے سارے فساد تمہاری وجہ سے شروع ہوئے ہیں میری بیٹی ایسی نہیں تھی کہ یوں بغاوت کرتی وہ تمہاری وجہ سے میرے موں کو آ رہی تھی آپ نے اسے جہنم میں تکیلا ہے بات کاتی وہ کیسے برداشت کرتا سارا الزام اس پہ کیوں آ رہا تھا میں نے اسے تمہاری جہنم سے بچایا ہے اگر اتنی ہی محبت تھی تو اپنے ماں باپ کو پہلے رازی کرتے آئے بڑے خریدنے والے اگر ایسی ذہنیت ہے تمہاری تو بہت اچھا ہوا کہ تمہیں نہیں سوپا واہ مامو جی واہ میری ذہنیت نظر آ رہی ہے اپنی نہیں آئی بس تمیز سے بات کرو ورنہ دفع ہو جاؤ یہاں سے دور بیٹھا آسام وہ تمام منظر مونیٹر پہ دیکھ رہا تھا اسے حیرت بھی ہوئی حمید کے رویے پہ اسے لگا تھا وہ شرمندہ ہوں گے لیکن وہ تو محبیر کو شرمندہ کر رہے تھے مجھے آپ کی بیٹی چاہیے آپ آسام سے بات کریں کیوں کروں تاکہ تمہاری ماں اسے روز روچر کرے وہ تو آسام بھی کر رہا ہے اس کی دی ہوئی عذیت کم ہوگی اب کو اپنے بتیچے سے زیادہ اس پر بروسہ کیوں ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے اس کی منکوہ ہے یہ چند ماہ نہیں ان کے رشتے کے بلکہ بہت سال ہو چکے ہیں وہ اس کی امانت تھی جو میں نے اسے سونپ دی یہ رشتہ آسام کے باپ نے بنایا تھا جو میرے باس ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے دوست بھی تھے اور جن روپوں کی تم بات کر رہے ہو وہ میرے نہیں اشوے کے ہیں اشوے اور آسام کے میں بس ایک پل تھا جس نے ایک کنارے کو دوسرے کنارے سے جڑا ہے اب تم سے گزارش ہے میری ہاتھ جڑے تم اشوے اور آسام سے دور رہو وہ جیسے بھی ہیں ٹھیک ہیں بہت سی چیزیں جنہیں تم نہیں جانتے ان دونوں کے ساتھ ہونے سے ٹھیک ہو رہی ہیں دوسری طرف اشام حیرت کا بودھ بنا وہ سب سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا اسے تو کچھ اور پتا تھا اسفند کے خطوں میں جو لکھا تھا وہ تو کچھ اور لکھا تھا جو ابھی حمید کہہ رہے تھے وہ کچھ اور تھا کیا وہ جھوٹ بول رہے تھے یا وہ خط اسفند کے نہیں تھے اگر اسفند کے نہیں تھے تو کس کے تھے بہت ساری کڑیاں تھیں جو عرشتی جا رہی تھیں آپ نے یہ سب پہلے کیوں نہیں بتایا مہبیر انہیں حیرت اور افسوس سے دیکھنے لگا کیونکہ ہر بات بتانے والی نہیں ہوتی میں اس کا باپ ہوں میں اپنی بیٹی کے لیے بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں اس کے لیے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے اگر ایسا تھا تو پہلے رشتہ کرنا چاہتے تھے نا وہ کون سا ناٹک تھا ناٹک نہیں تھا تمہاری مامی کی خواہش تھی اور تبہ سام بھی نہیں تھا اگر شوہر لا پتہ ہو جائے تو قانون کے مطابق عدد گزار کے عورت بیوہ کہلاتی ہے اور وہ دوسرا نکاح کر سکتی ہے لیکن اگر شوہر واپس آ جائے اور دوسرا نکاح خود با خود ٹوٹ جاتا ہے یہ تو اچھا ہوا کہ وہ صحیح وقت پہ آ گیا ورنہ جانے کتنی بدنامی اور کتنی زندگیاں خراب ہوتی حمید نے ایسا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا جہاں سے محبیر اشوے کو لے کے نکل سکتا خالی ہاتھ خالی رہ گیا تھا وہ خالی ہاتھ ہی واپس پلٹایا ماما آپ کیا کر رہی ہیں اشوے کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی گھر پہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا آبان سو رہا تھا شاید ابھی ابھی اٹھ کے نیچے آیا تھا چائے بنا رہی ہوں اسے دیکھ کے مسکرائی آپ پیئیں گے نہیں میں بابا کی طرح کافی پیتا ہوں بلیک والی بات کرتے بازو پھلائے اچھا جی اسے اٹھا کے شلف پہ بٹھایا پھر آپ ناشتے میں کیا کیا لیں گے اس کی ننی سی ناگ زبائی ایک مینگو کارڈ کے کیوبز میں ایک کافی کا مگ اور ایک بریڈ فنگر ٹپس میں مطلوبہ چیزیں گنوائیں اوکے آپ وہاں چیئر پہ بیٹھیں میں ابھی آپ کو دیتی ہوں چائے کی آگ دھیمی کرتے اسے نیچے اتارا پھر مینگو کارڈ کے پلیٹ میں رکھا سات بریڈ کافی یہ چھوٹے مگ میں چوکلٹ کلر کا مگ اس کے سامنے لہر آیا جی یہ آبان کا ہے آبان تو بہت سیانے بچے ہیں لیکن بابا کہتے ہیں میں ابھی اتنا جینئس نہیں ہوں جتنے وہ خود ہیں ہاں ان سے زیادہ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا اشوے کے اندر تک کڑواہر گھولی انہیں سب کچھ آتا ہے وہ ہورس رائیڈنگ بھی کر لیتے ہیں اور پسٹل بھی جلا لیتے ہیں ان کا نشانہ بہت اچھا ہے ایک بار انہوں نے ہمارے گھر میں ایک چور گھوسایا تھا اسے مارا وہ وہیں مر گیا اوف اشوے نے کافی اس کے سامنے رکھی جی اور بہت بریو ہیں بس بہت ہو گئی باتیں ناشتہ کریں اسے آسام کی یوں تعریف ہونا برا لگ رہا تھا شاید آپ کی ماما کا کیا نام تھا اس نے بات چینج کی ان کا نام مریم تھا وہ بہت پیاری تھی بلکل بابا کی طرح اوف پھر بابا آپ کے بابا کہاں سے پیارے ہیں فیس سے وہ ڈیشنگ ہے ہینڈسم ہے بہت ساری لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں لیکن بابا نے آپ سے کر لی وہ ساتھ ساتھ ناشتہ کر رہا تھا ہا ہا بابا کے ساتھ ساتھ بیٹے کو بھی کچھ پہمیا ہے آپ کو پتا ہے یہ جو پھوپوں ہیں میری دانیا جی وہ راز رانہ انداز میں بتا رہا تھا یہ بھی بابا سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن بابا نے منا کر دیا کیوں اتنی پیاری تو ہیں نہیں آپ زیادہ پیاری ہیں وہ اچھی نہیں ہیں وہ بابا کو ہرٹ کرتی ہیں وہ مجھے کہتی ہیں میں ان کو ماما کہا کروں لیکن بابا نے کہا کہ پھوپوں کہوں اوہ مطلب مجھے ان سے بچ کے رہنا چاہیے جی وہ بہت چالاک ہیں انہوں نے ایک بار مجھے بابا کے لوکر کا پاسورٹ پوچھنے کا کہا لیکن بابا نے مجھے صحیح پاسورٹ نہیں بتایا نیکس ڈے بتا ہے کیا ہوا کیا ہوا وہ نیکس ڈے بابا کے روم میں گئیں اور ان کا لوکر کھولنے کی کوشش کی پاسورٹ جب غلط لگا تو علام بجنے لگا بابا آفیس میں تھے جلدی سے گھر آئے دانیا پھوپوں ڈر کے بھاگ گئیں بابا نے مجھ سے پوچھا کہ کس نے کیا ہے تو میں نے بتا دیا اس وقت بابا بہت گصے میں تھے انہوں نے دانیا پھوپوں کو وان بھی کیا کہ آئندہ ایسا کچھ کیا تو گھر سے نکال دیں گے وہ ناشتہ کم ہی کر رہا تھا تو آپ کے بابا نے آپ کو ان سے دور رہنے کا نہیں بولا بولا نا بہت بار پھر میرے لیے بیبی سیٹر بھی لائے پر دانیا پھوپوں نے انہیں بھگا دیا ابھی پھر وہ آپ کو میرے لیے لائے ہیں ہونٹو پہ زبان پھیرتے مسکراتی آنکھوں سے اسے دیکھا وہ جو بہت توجہ سے اس کی باتیں سن رہی تھی اس کی شرارت پہ مسکرائی ہاں بالکل اب ہم دونوں مل کے دانیا پھوپوں سے اور آپ کے بابا سے فائٹ کریں گے چاہے کہ آپ خالی مگد ہوتے ہوئے اسے دیکھا نہیں بابا سے نہیں وہ تو بہت اچھے ہیں اسے برا لگا مزاق کر رہی تھی اسے گھرا جو سیریس لے گیا تھا انہوں نے مجھے کہا میں آپ کے پاس آیا کروں اور آپ سے باتیں کیا کروں آج میں انہیں بتاؤں گا کہ مجھے ان کی میسیس سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا اپنی چیر سے اٹھتے بردن اٹھا کے اسے پکڑائے آپ کے بابا کو جیلسی فیل ہوگی پھر تو نہیں انہیں اچھا لگے گا نا کیا پتا برا بھی تو لگ سکتا ہے اچھا نیچے ہوں وہ نیچے ہوئی اوہ ماما اس کے گال پہ پیار کرتے خود ہی اس کا گال صاف کیا اوہ سو کیوٹ اشوے نے واپس اسے پیار کیا لگتا ہے دونوں باپ بیٹے کو گال پہ پیار کرنے کی عادت ہے اس کا گال صاف کرتے وہ دل سے مسکرائی تھی آپ کو بابا نے بھی کیا اشوے کا دل دھڑکا نہیں تو وہ تو میں نے ایسے ہی بات کی جلدی سے رکھ بتلا اوکے اشوے نے جب تک کچن سمیٹا آبان وہیں کھڑا رہا پھر دونوں ٹی وی لاؤنج میں آ گئے وہاں انہوں نے ایک اچھی سی مووی لگا کے خوب انجوائے کیا یہ دن اشوے کا اس گھر میں ایک اچھا دن تھا کر رات وہ جتنا روئی تھی آج اتنا ہی پر سکون تھی سو لسنرز دیس ایس ڈی اینڈ آف دی اپیسوڈ فور آف بلیک مون انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ کے ساتھ بہت جلدی آ جاؤں گی تب تک کے لئے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ کو اپیسوڈ اچھی لگی ہو تب تک کے لئے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں